مدینہ چزیرہ نمائے مدینہ عرب کے مذہبی شہروں میں سے ایک ہے یہ شہر حجرت نبی سے قبل یسرب کہلاتا تھا مدینہ منطقہ حجاز میں واقع مقدس شہر مکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور مکہ سے اس کا فاصلہ چار سو پچاس کلومیٹر ہے مدینہ اسلامی حکومت کا پہلا دارالحکومت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو تیبہ اور تابہ جسے ناموں سے نبازا ہے آئمہ تہرین علیہ السلام میں سے اکثر کی جائے پیدائش مدینہ ہے الحمدللہ حج جیسی عظیم عبادت کی سعادت نصیب ہوئی خصوصاً مدینہ میں قیام کے دوران بھرپور کوشش کی کہ آئمہ تہرین علیہ السلام اور عظیم شخصیات سے منصوب متبرک مقامات کو جتنا بھی ممکن ہو اپنے کیمرے سے محفوظ کر سکو تاکہ نہ صرف لوگ ان مقامات کے بارے میں جان سکیں بلکہ جو بھی عمرہ یا حج کے لئے مدینہ اور مکہ ہے ان کو بھی ان مقامات کا علم ہو سکے آئمہ تہرین علیہ السلام سے منصوب مکہ اور مدینہ کی متبرک مقامات کے بارے میں اپنی نویت کی یہ پہلی اور منفرد ڈاکومنٹری فلم ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ مدینہ میں بہت سے زیارتی مقامات ممنوع اور پوشیدہ بھی ہیں اور کہیں بھی آپ کو مشکل پیش آسکتی ہے لہٰذا دوسرے ملک کے قانون کا خیال بھی ضرور رکھیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو مسجد نبوی مسجد الحرام کے بعد مسلمانوں کے ہاں دوسرا مقدس مقام ہے مسجد نبوی یا مسجد نبی اس تاریخی مسجد کو کہا جاتا ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ موجود ہے مسجد نبوی کی بنیاد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے سن ایک ہجری میں رکھی گئی جس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کا دولت سرہ بھی اسی مسجد کے ساتھ بنا ہوا تھا لیکن بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو یہ مکانات بھی مسجد میں شامل ہو گئے جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرب میں داخل ہوئے تو آپ کی سواری کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں آپ کی سواری رکے گی وہیں آپ کا محل سکونت ہوگا یوں جہاں آپ کی سواری رکی اسی جگہ مسجد اور آپ کے لئے قیام گاہ کی تعمیر کی گئی مسجد نبوی کے اندر اور اس کے اطراف میں موجود مختلف مقامات نے اس کی اہمیت میں دوگنا اضافہ کیا ہے جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اور آپ کا دولت سرہ اور قبرستان بقی جس میں صدر اسلام کے اہم شخصیات مدفون ہیں شامل ہیں حجاج اکرام حج کی ادائیگی سے پہلے یا بعد میں مسجد نبوی کی زیارت کے لئے مدینہ جانا اپنی اس مانوی سفر کو پائے تکمیل تک پہنچنے جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اس کے بعد رفتہ رفتہ مسلمانوں نے مسجد کے اطراف میں اپنے لئے گھر بنانا شروع کی اور ان تمام گھروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حکم کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے علاوہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ اس حکمِ الٰہی کو بیان کیا اسے حدیثِ صد الابواب کہا جاتا ہے ایک کول کی بنا پر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں قبر پیغمبر اور ممبر کی درمیان دفن ہے قبرستان بقی کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب واقع ہونا بھی اہمیت رکھتا ہے جہاں آئمہِ معصومین علیہ السلام میں سے چار آئمہ بھی دفن ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز خدا کے نزدیک دس ہزار نمازوں کے برابر ہے مگر مسجد الحرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسلمانوں کی اکثریت اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ بقی میں دفن ہوئی تھی لیکن اکثر شیعہ حدیث کی مطابق آپ کا محل دفن کو آپ کا گھر ہی قرار دیا گیا ہے جو اس وقت مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے یہ مقام مرکد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل اور مسجد کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں انچائی پر واقع ہے اور مت کے عام فرض سے تھوڑا بلند ہے صدر اسلام سے دور حاضر تک مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد اور ان کے شکل و شمائل میں تبدیلی آتی رہی ہے شروع میں مسجد نبوی کے تین دروازے تھے اس وقت مسجد نبوی کے تقریباً چھہاسی دروازے ہیں اس وقت مسجد نبوی میں دو ہزار اکسو چار ستون موجود ہیں ان میں ستون حنانہ ستون توبہ اور ستون حرس کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے پیغمبر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں خجور کی ایک دخت کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں خدبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ساتھویں یا آٹھویں سنہ حجری میں آپ کے لئے ایک ممبر بنایا گیا مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کا ممبر بھی تبدیل ہوتا رہا نو سو اٹھانوے حجری میں سلطان مراد عثمانی کی طرف سے ایک ممبر بھیجا گیا جو اس وقت تک موجود تھے مسجد نبوی کے کئی محراب ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور محرابی یہ ہیں محراب پیغمبر شروع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسجد نبوی میں کوئی محراب نہیں تھی لیکن بعد میں جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اسی جگہ ایک محراب تعمیر کی گئی جو مسلمانوں کے لئے خاص احترام کا حامل ہے ستون تحجد کے ساتھ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب، عبادت اور شب بیداری فرمایا کرتے تھے اس جگہ پیغمبر اکرم کے احترام اور آپ کی یاد میں ایک محراب بنایا گیا جو محراب تحجد کے نام سے مشہور ہو گئی جسے آل سعود کے دور میں خراب کیا گیا محراب اے فاطمہ یہ محراب محراب تحجد کے جنوب یا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت سرہ میں باقی تھی جسے بعد میں مسجد میں شامل کیا گیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں میری والدہ گرامی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ شب جمعہ کو صبح تک محراب میں کھڑی ہو کر مومن مردوں اور عورتوں کے لئے نام لے کر دعا کرتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا آپ کیوں اپنے لئے دعا نہیں کرتی اس وقت آپ نے فرمایا بیٹا پہلے ہمسائیوں کے لئے پھر اہل خانہ کے لئے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے مسجد نبوی میں جب آپ باب جبریل سے داخل ہوں گے تو بائیں ہاتھ پر ایک حجرہ نظر آئے گا یہ حضرت بیبی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا جب اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراں بعد بائیں ہاتھ پر مسجد نبوی کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے حدیث پاک میں ہے جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا اسی ریاض الجنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلح بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو عیوب انساری کے گھر میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سعودہ کے لئے گھر کا انتظام کیا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام وہی منتقل ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کے ساتھ شادی کی تو اپنی بیٹی کو بھی وہیں لے گئے امام علیہ السلام نے ام سلمہ کے گھر میں آپ کا رشتہ مانگا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے مشترکہ زندگی کے لئے مستقل گھر کا انتظام کیا اور مورخین اور مدینہ شناسوں کے بقول عمر مسلم ہے کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور ستون تحجد کے درمیان واقع تھا کچھ روایات کی مطابق حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفنایا گیا جہاں ان کا گھر تھا سن 678 حجری پہلی مرتبہ مرکد پیغمبر پر گمبت تعمیر کیا گیا اسی طرح سن 1233 حجری میں اس گمبت کی مرومت کی گئی اور اس گمبت کا رنگ جو اس وقت تک نیلا تھا کو سبز رنگ میں تبدیل کیا گیا جس کے بعد یہ گمبت گمبت خزرہ کے نام سے مشہور گوا